خواتین و حضرات انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے اس کے حوالے سے مختلف ریسرچز مختلف دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہیں ان کے مطالق ہم آپ کو مضامین کے ذریعے معلومات فرام کرتے ہیں آج ہم انرجی سیور بلپ کے صحت پر مضیر اثرات کے اوپر آپ کو کچھ معلومات فرام کریں گے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی انرجی سیور بلپ کے استعمال پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ ان بلپوں سے دوانائی کی بچت ہوتی ہے یہ بات بڑی حد تک درست ہے لیکن اس سلسلے میں ایک خطرے کی طرف حالی میں سائنستانوں نے توجہ دلائی ہے جسے ابھی بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ انرجی سیور بلپ کسی طرح ٹوٹ جائیں تو اس کے نتیجے میں پارے کی اتنی مقدار فضا میں پھیل زکتی ہے جو صحت کو خطرے میں ڈال دے گی گرمی کی شدت سے یا کسی اور وجہ سے اگر یہ بجلی پانی بچانے والا بلپ کھوٹ جائے تو گھر کے اندر محفوظ حد سے ٹونٹی ٹائمز یعنی بیس گناہ زیادہ مقدار میں زہریلے بخارات پھیل سکتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے بلپ خاص طور پر حاملہ خواتین شیرخوار اور کم عمر بچوں کے لیے زیادہ نقصان ہیں یورپی یونین کے ملکوں میں گشتہ ایک سو بیس سال سے استعمال ہونے والے روایتی انکینڈ ڈیسنٹ بلپ کی جگہ یہ کمپیکٹ فلورسنٹ لیمپس استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ سی ایف آئی بلپ روایتی بلپ کے مقابلے میں دوانائی کا پانچویں حصہ استعمال کرتے ہیں تاہم ناکدین کو شکایت ہے کہ نئے بلپ کی روشنی طبیعت پر گران گزرتی ہے اور یہ تتراتی بھی محسوس ہوتی ہے بعض رفائی طبی تنظیموں نے سی ایف آئی بلپ پر مرگی، درد شکی کا اور جلدی امراض میں مبتلا ہونے اور کرنے کا الزام بھی آئیت کیا ہے برطانیوی ریسرچس نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حکومت اگرچہ 2011 تک برطانیہ کے تمام گھروں میں روایتی بلپوں کی جگہ سی ایف آئی بلپ کو لازمان روشنہ دیکھنا چاہتی ہے تاہم دوانائی کی بچت کے دعوے دار ان برکی کنکوموں میں یہ خرابی ہے کہ اگر انہیں جسم کے قریب دیر تک روشن رکھا جائے تو اس سے جلد سرخ ہو سکتی ہے کیونکہ ان سے ضرور سا الٹرا والٹ ریڈیشن کا اخراج قابل قبول حد سے زیادہ ہوتا ہے جرمنی کے وفاقی ماحولیاتی ادارے نے انرجی سیور بلپ کے پھٹنے کی صورت میں نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے دو قسم کے سی ایف آئی بلپ استعمال کیے ایک بلپ میں پارے کی مقدار ٹو میلی گرام اور دوسرے میں پانچ میلی گرام تھی یہ دونوں بلپ اس وقت پھٹے تھے جب انہیں بہت زیادہ گرم کیا گیا تھا سائنزانوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کے پھٹنے سے نیچے نتیجے میں آس پاس کی فی موقع میٹر ہوا میں سیون مایکرو گرام پارا موجود تھا واضح رہے کہ سرکاری طور پر ایک موقع میٹر میں ایک موقع میٹر ہوا میں پارے کی قابلے ایک مول حد زیرو پائنٹ تھری فائیو مایکرو گرام ہے ایک میلی گرام ون تھاؤزن مایکرو گرام کے ہوتے ہیں جبکہ پانچ گھنٹے کے بعد فرش کی سطح پارے کی مقدار کہیں زیادہ تھی جرمن ریسرچس نے خربردار کیا ہے کہ بہت سے انرجی سیور بلب حفاظتی کور کے بغیر فرخت ہو رہے ہیں اور گرم ہونے کے بعد ان کے ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ سی پی ال بلب خود ٹوٹے ہوئے ہوں خواہ ٹوٹے ہوئے ہوں یا سالم حالت میں ناکارہ ہو چکے ہیں انہیں ڈسٹ بین میں نہیں بھیکنا چاہیے بلکہ ایک خطرناک فضلے کی حصے سے ری سائیکلنگ سینٹر بھیجنا چاہیے سوال یہ ہے کہ یہ ہدایت تو جرمن حکام نے اپنے شہریوں کو دیئے ہیں جہاں اس قسم کے انتظامات بھی ہیں لیکن ہمارے ملک میں ہمارے حکام ہمیں اس قسم کے خطرناک چیزوں کو ٹھکانے لگانے کی کیا ہدایت کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بلپ فیوز ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو کام نہیں کرتے وہ مختلف طریقوں سے ان کو کھول کر اور ان کو دوبارہ سے یعنی کہ کارمت بنایا جاتا ہے تو جو افراد اس بزنس میں یا اس طریقے کو اپناتے ہیں ان کی صحت کو مرکری سے یعنی کہ پارے سے اور اس کے مرکبات سے نقصان پہنچنے کا اور صحت کو نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتنا جائیں گے کہ ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جو بھی بلپ فیوز ہو جائیں یعنی کہ خراب ہو جائیں یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں تو ان کو خاص طریقے سے ڈسپوز کیا جائے اور ان کو عام توفر ڈسپنڈ میں یا اس عام کچھے میں نہ پھیکا جائیں تاکہ کچھرہ جمع کرنے والے افراد ان کو جمع کر کے اور ان کو مختلف طریقوں سے کھول کر اور اس کو بہتر بنانے کی چکر میں اپنی صحت کو نقصان نہ پہنچا سکیں موسیقی